جب آپ کہیں روشنی میں نکلتے ہیں میک اپ کرتے ہیں تو وہ باریک باریک گڑھے ہیں جس سے کہتے ہیں اسکن جو ہے آپ کو لگتا ہے جس سے اورنج پیل کی طرح سراخ نظر آتے ہیں اور وہ بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں اس کے لئے بڑے جتن کیا جاتے ہیں اور میک اپ کے بعد تو وہ بہت برا لگ رہا ہوتے ہیں تو آج ہم اوپن پورس کے پر بات کریں گے اوپن پورس کیسے منیمائز کیا جا سکتے ہیں اسکن کو کیسے سموت کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اسلام علیکم امید تمام لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے ہی موسم بدلتا ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے کہ ہر انسان کی موسٹلی جو لوگوں کی اسکن ہے وہ آئل پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے جو ایشوز جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو بڑا ایشو ہے اور وقت کے ساتھ ایج بھرتی ہے جب اس میں بھی ایشو آتا ہے وہ ہے اوپن پورس کا آج ہم بات کریں گے اوپن پورس کی بہت ساری ریمیڈیز ہوتی ہیں بہت سارے ٹریٹمنٹز ہوتے ہیں اور جس کو آپ کرواتے رہے کرواتے رہے تو جا کے اوپن پورس ختم ہوتے ہیں جب آپ روشنی میں نکلتے ہیں میک اپ کرتے ہیں تو وہ باریک باریک گڑھے ہیں جس سے کہتے ہیں اسکن آپ کو لگتا ہے اورنج پیل کی طرح سراخ نظر آتے ہیں وہ بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں اس کے لئے بڑے جتن کیے جاتے ہیں اور میک اپ کے بعد تو وہ بہت برا لگ رہا ہوتے ہیں تو آج ہم اوپن پورس کے پر بات کریں گے اوپن پورس کیسے منیمائز کیا جا سکتے ہیں اسکن کو کیسے سموت کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں پہلی چیز اگر کسی کے سکن پر بہت زیادہ آئیل آتا ہے تو نیچرلی پورس سوڑا سا کھل جاتا ہے تو آئیل کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے تھنڈے پانی سے فیس کو واش کرنا چاہیے اس کے علاوہ ٹونر جو ہیں ڈیفرنٹ ٹونر ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے اور توسری ایک اور چیز جو بہت امپورٹن ہے تو یہاں پہ کلیر کرنا ضروری ہے اوپن پورس ایک الگ چیز ہے دانوں کے نشان جو پٹس اینڈ ڈیپ اسکارز ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے جب ہم دانہ ختم ہوتا ہے اس کو نوش دیتے ہیں یا دانہ جانے کے بعد ایک نشان چھوڑ دیتا ہے وہ ٹوٹلی ایک الگ چیز ہے اس کو اوپن پورس کے ساتھ نہ مکس کیا جائے آج ہم جو ریمیڈی بنائیں گے وہ خاص اوپن پورس کے لیے اسکارز کے لیے نہیں ہے لہٰذا لوگ بہت سے لوگ ہوتے ہیں پریشنٹ جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ میرے اوپن پورس ہو گئے ہیں وہ دانوں کے گھڑے ہوتے ہیں نشانات ہوتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک الگ کنڈیشن ہے اس کا ٹریٹمنٹ الگ ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ نے کرنی ہے ماسکنگ بہت امپورٹن ہے مطلب ماسک لگانا بہت ضروری ہے ڈیفرنٹ ماسک ہوتے ہیں جب آپ کے آ نمائز کرتے ہیں آپ کے سکن کو ٹائب کرتے ہیں دوسری امپورٹنٹ چیز کہ اس کے لیے آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے جوسس کا فریش جوسس کا اسطbal زیادہ کرنا ہے جوسس کا استعمال زیادہ کرنا ہے بہت زیادہ مسائلے تیز مسائلے نہیں کھانے ہیں کاؤسمنٹک کا اپنے خیال رکھنے اپنے سکن کے کنڈیشن دیکھتے ہوئے سکن کی ٹائپ دیکھتے ہوئے آپ نے پرادکٹ یوز کرنے چاہے وہ کاؤسمنٹک کی ہو چاہے سکنکہے ہو لیکن سن بلو اپنی ریمیڈی کی طرف باتیں تو ساست ہوتی رہیں گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے تیز پتہ آپ نے تقریبا ایک گلاس پانی میں بھیگو دیا ہے اس کو کم سے کم بھی گرم پانی لے کے اپنے ایک گھنٹہ کم سے کم سے کم ایک سے دو گھنٹے بھیگو کے رکھنا ہے اب اس کو زیادہ ٹائم نہیں وارنہا جتی دیر بھیگتا ہے تیز پانی میں اس کا رنگ نکلتا جاتا ہے اور تیز پتہ یہ جو سپائیسی رکھتے ہیں کوشش کر کے ایر ٹائی جار میں رکھا کریں جو فریش ہوتے ہیں اس کا کلر ہی الگا دے جیسے تھوڑا ڈرائی تھا اس کا کلر اتنا اچھا نہیں آیا اگر یہ بہلکل صحیح طرح سے رکھا ہوتا ایر ٹائی جار میں ہوتا بہت زیادہ پرانا نہیں ہوتا تو اس کا کلر بلکل یلوش ہو جاتا یہ پانی تقریباً دو گھنٹے کا گھنٹے کا ہو گیا ہے اس کو ایک سے دو گھنٹے رکھنا ہے اس کو آپ نے چھان لینا ہے مدلہ پانی نکال لینا ہے اس پانی کے اندر جو ہے آپ نے ایٹ کرنا ہے لیمون جوز تقریباً 1 سپون جوز ڈال لائے میں نے اس کا پل بھی ڈال دیا ہے اب اس میں آپ نے جو اور ایٹ کرنے وہ ہے بہت امپورٹن اور وہ ہے میٹھا سوڈا ایک پینچ میرے پاس رکھی ہے میں نے ایک پینچ ہی رکھی ہے جسٹ ون پینچ بیکنگ پورڈر یا میٹھا میٹھا سوڈا زیادہ اچھا نہیں تو بیکنگ پورڈر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ آپ کا اوپن پوز کا جو ہے ٹونک بن گے آپ نے کورٹن وال لینی ہے یہ اس طرح سے کپڑا لینا ہے آپ نے پہلے فیس کو واش کیا فیس کو ڈرائی کیا اس کے بعد آپ نے اس کو لے کے اس طرح سے دپ کر کے اچھا اس کو آپ فریج میں رکھیں اس طرح سے آپ نے لگانا ہے فیس کے پر پورے فیس پر اس طرح سے لگا کے چھوڑ دیں گے اور یہ فریج میں ہوگا جب یہ ڈرائی ہو جائے گا بس کو آپ ایسی چھوڑ دیں گے اس کو واش نہیں کرنا سو کچھ بھی نہیں کرنا یہ آپ نے دن میں دو سے تین بار لگانا ہے یہ بہت ضروری ہے جب بھی آپ فیس واش کریں اس کے بعد یہ لگا لیں at least minimum 3 times in a day آپ نے اس کو use کرنا ہے تو آپ کے پورس آپ کے close ہونا شروع ہو جائیں گے سکن فریش ہونا شروع ہو جائے گی oil balance ہونا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پورس کھولے ہوتے ہیں اس کے بہت سارے issues ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے سکن کا oil بھی کنٹرول ہو جائے اور پورس بھی close ہو جائے تو اس کے لئے ساتھ ساتھ ایک ماسک بھی بتا دیتی ہوں جہا ہفتے میں دو بار لگانا ہے سب سے پہلے یہ الویرا جیل دیکھیں الویرا رکھا ہے میں نے اس کا جیل نکال لیا ہے الویرا جیل آپ لیں گے تقریبا ایک فیس کے لئے 1 تی سپون جیل بہت ہوتا ہے 1 تی سپون جیل لیا اس میں آپ کھلے کوئی سی بھی ایٹ کر سکتے ہیں ملتانی مٹی ایٹ کر سکتے ہیں میں وائٹ کلے ایٹ کر رہی ہوں چائنا کھلے آپ چائنا کھلے لے لیں ملتانی مٹی لے لیں یا میتھی دانے کا پودر بنا کے لے لیں لیکن ملتانی مٹی چائنا کھلے اور بیسن یہ زیادہ اچھا ہے اس کے بعد یہ ٹومیٹو کا ٹیماتر کا جوس ہم نے ایٹ کرنا ہے اس کو میں اس طرح سے ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا پل بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں جوس آپ اس طرح سے نکال کے 1 سپون ہی آپ نے ٹومیٹو جوس لینا ہے اس کے بی جا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ پل بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر جوس نہیں آپ کا لگ رہا لیکن پل بھی میں اس میں لے لیا یہ آپ کا بن گیا ہے ماسک اس کو آپ نے پورا فیس واش کر کے اپنا اچھی طرح سے ڈرائے کر کے اس ماسک کو لگانا ہے پورے فیس کے اوپر اور جب یہ ماسک ڈرائے ہو جائے گا تو آپ نے تھنڈے پانی سے جو فریش کا تھنڈا پانی ہوتا ہے اسے اپنے فیس کو واش کرنا ہے جی بلکل تھنڈے پانی سے نلکے کی چپ出來 پانی کی طرح سے بھی آپ نے اپنا فیس کوínہ کی ہوں واش نہیں کرنا ہے آپ نے هیا بلکل یخ پانی سے فرش کا پانی نکالل کے ہام والہ جو ہوتا ہے جو Casa شدید گرموں میں آپ لوگ پیتے ہیں اس پانی سے جو ہے آپ نے فیس کو واش کرنا ہے wash کرنے کے بعد اپنے ہفتے میں دو بار کرنا یہ جو ماسک ہے آپ ہفتے میں دو بار لگائیں گے کسی کے اگر بہت زیادہ خراب ہیں تو آپ ہفتے میں تین بار یعنی آرڈرنیٹ ڈیز میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ آپ کا ماسک تیار ہوگی اچھا اس ماسک کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو تازہی بنانا ہے یا ایک ہفتے کا بنا سکتے ہیں کہ ہفتے میں اگر دو دفعہ یا تین دفعہ لگا رہے تو لگے اس ماسک میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگ رہا آپ اس کو جو ایلویرا جیل ہے اس کو کیوبز میں جمع لیں اچھے رہوں سے بلینڈ کر کے اور اس میں ٹومیٹو جوس ملا کے دونوں چیزوں کو مکس کر کے آپ نے آئیس کیوب میں جمع لیا ہے جب بھی آپ نے لگانا ہے ایک کیوب نکالی اس کو آپ نے باہر رکھا وہ میلٹ ہو جائے گی اس کے اندر آپ نے کلے ڈالی آپ کا ماسک تیار ہے تو آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اس کو اس طرح سے آپ لگائیں گے میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں اور یہ بڑا ہی زبردست ماسک کے ٹومیٹو جو ہے آپ کی اکنی کو بھی ختم کرتا ہے آئیل کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ساتھ سا آپ کے پورس کو منیمائز کرتا ہے ایک بلیچنگ ایجنٹ بھی ہے آپ کا جو ایلویرا جیل ہے وہ سودھنگ ہے انفلمیشن نہیں ہوتی اس سے اور جن لوگوں کے سکن کے اوپر لیکھ ٹومیٹر کی وجہ سے کوئی انکار سینسیٹیویٹی ہو تو وہ اس کو دور کرتا ہے اور سکن کو یہ موائسٹ رکھتا ہے مطلب آئیل ختم ہوتا ہے بہت ڈرائی نہیں ہوتا ہے ساتھ جو کلے ہے میں نے چائنا کلے لی ہے آپ اس کے جگہ ملتانی مٹی بھی لے سکتے ہیں بیسن بھی لے سکتے ہیں لیکن چائنا کلے ہم لگاتے تو یہ ایک وائٹنگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے اور اسکن کو بہت تیزی کے ساتھ آئیل کو بہت تیزی کے ساتھ ڈرائی کرتا ہے جب آئیل آپ کا ڈرائی ہو جائے گا تو آپ کی خود بخود فریش ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے پورس منیمائز ہونا شروع ہو جائیں گے بہت یہاں پہ میں کلیر کر دوں پورس رات و رات منیمائز نہیں ہوتے بڑی جلدی آ جاتے لیکن چھوٹا سب ٹائم لگتا ہے لہٰذا آپ نے اس کو ریگولر لگانا ہے ٹونر جو ٹونک بنایا ہے وہ آپ ریگولر استعمال کریں گے جب آپ کا یہ درائی ہو جائے اس کو تھنڈے پانی سے آپ نے واش کرنا ہے یہ جسے میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں تھنڈا پانی استعمال کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد میں اس کو یہ لگا لیتی یہ آپ پورے فیس پر لگا سکتے ہیں صرف چیکز کا نوز کا مسئلہ تو اس کے پر بھی لگا سکتے ہیں بہت اگر پورے فیس پر بھی لگا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ آپ استعمال کیجئے آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی جو ریپلائز ہوتے ہیں کومنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے لہذا یوز کرنے کے بعد اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اس کے ساتھ ہی اجازہ دیجئے اس کے استعمال کیجئے اور پوری گرمی فلالس سکن کے ساتھ گزاریے خوش رہیے خوش رہنے دیں اللہ حافظ